بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین خشبو کی فضیلت اور اس کے آداب کتاب ہے تہذیب آل محمد صفحہ 164 ہے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتر لگانا اور خشبو سونگنا پیغمبروں کے احلاق پاکیزہ میں شامل ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں خشبو دل کو قوت دیتی ہے اور قوت مردمی میں اضافہ ہوتا ہے پھر فرمایا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے مرد کو خشبو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز لگائے اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو کبھی کبار لگا لیا کرے یہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعہ کے دن تو ضرور لگائے جمعہ کو ناغا نہ ہو جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں موچوں پر خشبو لگانا پیغمبروں کی آداد سے ہے تو حضور علی جس کی موچیں ہوں گی تو وہ ہی لگائے گا نا اب جنہوں نے موچیں اڑا دی ہیں اللہ ان سے پوچھے گا پھر فرماتے ہیں اور عمال لکھنے والے فرشتوں کو مرغوب ہے کیونکہ فرشتے ہشبو پسند کرتے ہیں سبحان اللہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے جو شخص صبح کو ہشبو لگائے رات تک اس کی عقل میں فطور آنے کا کوئی حدشہ نہیں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہشبو لگا کر نماز پڑے اس کی نماز بغیر ہشبو والے کی ستر نمازوں سے بہتر ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث میں ہے ہر بالگ و آقل پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن لبیں اور ناہن کٹوائے اور کچھ نہ کچھ ہشبو لگائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ اگر جمعہ کے دن آن حضرت کی جیب میں ہشبو نہ ہوتی تھی تو امہات المومنین میں سے کسی کا رمال مگوا لیتے تھے جن میں ہشبو لگی ہو اور اس کو تر کر کے روح اقدس پر مل لیا کرتے تھے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جس جگہ سجدہ کرتے تھے وہ جگہ موتر ہو جایا کرتی تھی اور اسی ہشبو کی وجہ سے لوگ امام کے سجدے کی جگہ کو پہچان لیا کرتے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ہفتہ میں ایک دن ہشبو لگایا کریں اور جمعہ کے دن تو ہشبو لگانا کسی طرح ترک نہ کیا کریں ایک روز ایک سائل جو ہے وہ رسول خدا کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ہشبو اور بعض دوسری لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں تو رسول خدا نے فرمایا ہشبو ترک نہ کرنا کیونکہ فرشتے مومن کی ہشبو سونگتے ہیں اور جمعہ کے دن تو کسی طرح بھی ترک نہ کرنا یہ بھی فرمایا کہ ہشبو میں جو رقم صرف ہوتی ہے وہ داہلِ اسراف نہیں وہ فضول حرچی نہیں ہے امام علی رضا صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ چار چیزیں رنج و غم کو حتم کرنے والی اور دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں پہلی ہشبو سونگنا دوسری شہد کھانا تیسری سوار ہونا چوتھی سبزہ دیکھنا جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی ہاتھر اپنے آپ کو ہمیشہ معطر رکھے صرف شوہر کی ہاتھر جناب امام محمد باکر صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تین خصوصیتیں ایسی تھیں جو دوسرے کو حاصل نہ تھی اول تو جس میں مبارک کا سایا ہی نہ تھا سبحان اللہ دوسرے جس راستے سے ہو کر نکل جاتے تھے دو دو تین تین دن تک وہ راستہ ایسا معطر رہتا تھا کہ ہر آنے جانے والا پہچان لیتا تھا کہ ادھر سے جناب رسول خدا گزرے ہیں تیسرے جس پتھر اور درخت کے پاس سے ہو کر گزرے وہی آن حضرت کو سجدہ کرتا تھا سبحان اللہ رسول خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ہشبو لگا کر گھر سے نکلے وہ جب تک گھر نہ پلٹ آئے فرشتے اس پر مسلسل لانت کرتے رہتے ہیں سادات و مومنین حقیقت تو یہی ہے کہ محمد وآل محمد اللہ کی طرف سے ہشبو ہی ہشبو تھے موتر ہی موتر تھے لیکن یہ سب کچھ انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے نا یہ امت کو سمجھایا ہے والسلام مولا علی مدد